السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم فاستجاب لکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامین و حضرات لائق صد احترام طلابہ و طالبات آج الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کے نومہ سپارہ کی تلاوت نماز ترابی کے دوران سمات فرمائی ہے اللہ تعالی کے ہاں یہ دعا و التجاہ ہے اللہ تعالی ہمارے ان تمام نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے یہ جو نومہ سپارہ ہے یہ بھی سورہ العراف کا جو بقیہ حصہ ہے اس پر اور پھر مزید آگے سورہ الانفال کی چالیس آیات پر مشتمل ہے تو سورہ العراف کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک پیٹرن سیٹ کیا تھا کسی بھی ریاست کے اندر جو ایک اصلاحی فارمولہ تھا اس کا ذکر کیا ہے سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عمر بالمعروف کا حکم دیا ہے ونہی عن المنکر کا حکم دیا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے پاکیزہ چیزوں کے کھانے کو فروغ دینے پر زور دیا ہے اسی طرح نپاک چیزوں کی ممانعت بیان کی ہے اور سب سے بڑی اہم جو ایک معاشرتی سماجی فلاو بحبود اور اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے ان آیات کے اندر جو اہم احکامات نادل فرمائے ہیں وہ عقائد کی اصلاح کے متعلقہ ہیں کہ کسی بھی ایک اسلامی ریاست کے اندر سوسائٹی کے اندر عقائد کی کا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور عقائد کس طرح کسی سوسائٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ چیز بنیادی طور پر سمجھائی گئی ہے اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فَلْيَكُنْ أَوَّلُوا مَا تَدْعُوْهُمْ یہ ریکویسٹ اور درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات عقائد کا جو مسائل ہیں جو احکامات ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں کسی بھی انسان کی کامیابی کا دار و مدار اصلاً عقائد پر ہے اسی طرح سماجی اور معاشی ظلم اور استحصال کے جو پھندے ہیں ان پھندوں سے کیسے نجات مل سکتی ہے یہ فارمولہ اللہ سبحانہ وآلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے تو یہ ایک چارٹڈ ہے انسانی فلاو بحبود کا جو اللہ تعالی نے یہاں بیان کیا ہے اس کے بعد جو اس سپارے کے اندر سب سے اہم بات ہے وہ سورہ الانفال کے بارے میں ہے سورہ الانفال بہت اہم سورہ ہے اور اس کا آغاز بھی اسی سپارہ سے ہوتا ہے پہلی چالیس آیات اس سپارہ میں ہیں تو سورہ الانفال اصل میں جنگ بدر کے موقع پر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور اس سورت کے اندر مال غنیمت اور جنگ کے احکام بیان کیے گئے ہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پوری دنیا کے اندر کوئی جنگی قوانین موجود نہیں تھے جو جس طرح چاہتا کسی قوم کے اوپر ظلم زیادتی کرتا مال لوٹتا اور جانی اور مالی نقصان کرتا کوئی کسی قسم کا دنیا کے اندر قانون موجود نہیں تھا اس سے پہلے آپ پڑھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میساک مدینہ کی صورت میں سب سے پہلے ایک ورلڈ آرڈر دیا ہے دنیا کو زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ سکھایا ہے اور یہ پہلی قانونی دستاویز ہے ان رٹن فارم میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو مہیا کی ہے اور ایک ایسا قانونی معاہدہ کیا ہے کہ جس کے اثرات بعد میں پوری دنیا کی نظام قانون پر مرتب ہوئے ہیں تو سورہ الانفال کے اندر بھی اللہ سبحانہ وآلہ نے ایک جنگی قوانین جو ہیں اس کا ایک پورا قانون جو ہے وہ بیان کیا ہے تو سب سے پہلے اس میں جس طرح کے سورہ العراف میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالی نے چھے اقوام کی خلاقت کے تباہی اور بربادی کے جو احوال ہیں وہ بیان کیے ہیں اور اس سورہ مبارکہ میں جو قریش مکہ تھے اور جنہوں نے تیرہ سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا ذیادتی کی اور جو ایک سلیم الفطرت انسان تھے کس طرح ان کے اوپر بربریت اور مظالم رائے ہیں تو پھر یہ ایک جد و جہود اور ایک تحریک جو نصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غارِ حرا سے خوہِ فاران سے شروع کی تھی اب دیکھئے کہ میدانِ بدر کے اندر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے میدانِ بدر میں ان نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں کہ جو تکبر تھے اور فخر اور غرور رکھنے والے تھے اور عصبیت رکھنے والے تھے تعصب کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھے بڑے بڑے سرداران اور لیڈر ان کا اس جنگ کے اندر قتل ہوا وہ نیست و نابود ہوئے اور ستر بڑے بڑے ان کے افراد جو ہیں وہ اس جنگ کے نتیجہ میں قیدی بنائے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اسی سورہ میں یہ جو قیدیوں کے حقوق ہیں جو قیدیوں کے فرائض ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے کیسا سلوک ہونا چاہیے وہ یہاں پر بیان کیا ہے دیکھئے یہاں پر میں ایک اور بات بھی ارض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیرت ہے اس کا مفہوم کیا ہے تو سیرت کا جو سب سے اہم مفہوم ہے جو اس کی سب سے بڑی اور اچھی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران جنگ یا جنگ کے بعد یا جنگ سے پہلے جو رویہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا روا رکھا کس حسن سلوک کے ساتھ آپ ان کے ساتھ پیش آئے اس سارے رویہ کو اس طرح کے اندر سیرت کہا جاتا ہے تو اصلا انسان کا جو خلق ہے انسان کی جو سیرت ہے اس کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب اس کا اس کا معاملہ اس کے سخت دشمن کے ساتھ ہو پھر وہاں وہ کیسا رویہ شو کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان لمحات میں کہ جب آپ کا مقابلہ دشمنوں کے ساتھ تھا کیسے آپ نے ایتھکس اور کیسی جنگی اخلاقیات اختیار کی حدیث کی جو کتابیں ہیں خصوصا سعی بخاری کے اندر کتاب المغازی ہے کتاب الجہاد و سیر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جنگی اصول و قوائد سے بری پڑی ہیں اور ایمہ محدثین نے وہ تمام اصول و قوائد جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر لی ہیں بلکہ میں یہاں تک کہوں کہ یہ جو اسلام کا یہ قانون جو ہے جس کو قانون اسیر کہا جاتا ہے جنگی قوانین تو یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے مرتب کیا ہے اور اس میں خصوصی طور پر جو بین القوامی قانون ہے اس کے جو مرتبین ہیں وہ مسلمان ہیں اور ان میں سب سے پہلے امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ ہیں اور سب سے بڑھ کر جو اہم کام وہ امام محمد بن عدریس الشافی رحمت اللہ علیہ کا ہے جو انہوں نے کتاب الام لکھی اور کتاب الام بین القوامی قانون کی سب سے اعلیٰ کتاب ہے کہ جس کے اندر انہوں نے جو دنیا کا قانون ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو قیدیوں کی حقوق فرائض کیا ہیں جزیہ کیا ہوتا ہے سفارہ سفارتکاری کیسے ہوتی ہے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے سماجی معاشی روابط کیسے ہونے چاہیے یہ دنیا میں سب سے پہلے پیش کرنے والے بھی مسلم مفکرین ہیں یہ بات ہمارے نوجوانوں کو پتا ہونے چاہیے کہ ہمارے مفکرین نے ہمارے علماء اور محدثین نے اس پر بڑا کام کیا ہے اور دنیا کو امن اور امان کا ایک بہترین فارمولہ پیش کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو احکامات نازل ہوئے ہیں جنگ بدر کے دوران اور پھر قیدیوں کے بارے میں اصلاً یہ بین الاقوامی قانون کی بنیادیں فراہم ہو رہی ہیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وآلہ نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے صحابہ اکرام میں سے رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے یا سعالونکہ عنی الانفال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مالِ غنیمت کیا ہے انفال کہتے ہیں مالِ غنیمت کو زائد چیز کو جو جنگ کے دوران دشمن سے ملے اس کو کہتے ہیں مالِ غنیمت تو کیونکہ مالِ غنیمت کے بارے میں بھی اس سے پہلے کوئی قانون سازی مجود نہیں تھی اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو مال ہمارے ہاتھ لگا ہے اس کا کیا کیا جائے گا اس کا ہم کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات ناظر فرمائی پیارے پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں یہ جو مالِ غنیمت ہے یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اس کی تقسیم کر دیں اس کا اختیار اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس ہے تمہارا کام کیا ہے فَتَّقُ اللَّهَ تُم تقویٰ اختیار کرو وَاَسْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور آپس کے اندر سلو رکھو آپس کے اندر اچھے تعلقات رکھو آپس کے اندر تمہارے آپس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس کے ساتھ تمہاری قوت جو ہے وہ پارا پارا ہولی وَاَسْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ آپس کے اندر محبت رکھو پیار رکھو یگانگت رکھو بائیچارہ رکھو اور اپنے آپ کی اصلاح کرو وَاَسْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَعَتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم یہ کام کروگے انکنتم مومنین تو پھر تم مومن کہلاؤگے اصلاً یہاں جو مومنین کی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی ہیں سب سے پہلی بات کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ فسادی نہیں ہوتا وہ اصلاح پسند ہوتا ہے ہر معاملے پر اس کا جو کردار ہے وہ امن کے لیے ہوتا ہے وہ امن کا علم بردار ہوتا ہے تو اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدف تھا جو ٹارگٹ تھا وہ ایک ایسا ہی سال معاشرہ قائم کرنا تھا جس کے اندر امن اور امان ہو جس کے اندر کوئی فساد نہ ہو تو جہاد کا مقصد بھی امن اور امان کا قیام ہے اور فساد کا خاتمہ ہے یہ بنیادی طور پر سمجھنے کی بات ہے اور پھر یہاں میں ایک اور چیز کی یہاں وضاحت کر دوں کہ ہمارے ہاں جو اسلامی لیٹریچر ہے اس میں دو بڑی اصطلاحات ہیں ایک جہاد کی اصطلاح ہے اور دوسری اجتحاد کی اصطلاح ہے دونوں کا جو روٹ ورڈ ہیں جو روٹ ورڈ ہیں یا جو ان کے مادہ ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے جیم حاد دال یعنی جہد سے نکلا ہے مشکت کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کے حصول کے لیے اپنی ہر طرح کی طاقت کو صلاحیتوں کو لگا دینا اس کو جد و جہد کہتے ہیں اس کو کوشش کہتے ہیں اجتحاد جو جہاد ہے اور اجتحاد یہ اصل میں دو بہت بڑے شعبہ جات ہیں اور اہل مغرب نے ہمیں ان دو اصطلاحات میں الجا دیا ہے اور اس کی جو ریل پکچر ہے جو اس کا جو اصل میننگز اور مفاہیم ہیں وہ صحیح طور پر پیش نہیں کیے گے اور ہمارے نوجوانوں کو بھی اس میں الجایا ہوا ہے تو یہاں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو جہاد ہے اس کی یہ کہتے ہیں ہر طرح کی جو آپ کی سیاسی پلاننگ اور منیجمنٹ ہے جس کو آپ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں تو مسلم قوم کے لیے اور اس کی ترقی اور تعمیر کے لیے یا کسی بھی ریاست کی تعمیر اور ترقی کے لیے جو آپ ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں جو آپ ایک سٹرکچر بناتے ہیں جو اس کے لیے آپ لاحے عمل تیع کرتے ہیں اس کو آپ کیا سکتے ہیں یہ جہاد ہے جہاد اصلاً سیاسی قوت کے غلبے کا نام ہے اور جو سیاسی سیاست ہے آپ یہ مربجہ سیاست نہ سمجھیں کہ جس سیاست میں آج جو ہمارے حکمران طبقہ ہے یا جو اپوزیشن کا طبقہ ہے وہ دست و گریبان ہے قطعاً آپ اس کا مفہوم یہ نہ سمجھیں بلکہ جو لفظ سیاست ہے یہ ایک بہترین اور خوبصورت اسطلاح ہے جو قرآن مجید میں بھی استعمال کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ہمارے فقہہانے بھی اس کو استعمال کی ہے اصلاً سیاست کا معنی ہی بہترین ایڈمنسٹریشن ہے بہترین پلیننگ ہے بہترین منجمنٹ ہے جو آپ اپنی قوم کے لیے کرتے ہو اور جو اجتہاد ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کی جو اکڈیمک ہے اکڈیمکس جو ہیں جو آپ کی تعلیمی منصوبہ بندی ہے اس کو آپ اجتہاد کہتے ہیں تو جو آپ کی ٹکنالوجی ہے جو آپ کی انفرمیشن ٹکنالوجی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس گلوبالائزیشن کے دور میں انفرمیشن ٹکنالوجی کی کتنی اہمیت بڑھ چکی ہے تو آپ جو انفرمیشن ٹکنالوجی کیلئے کام کرتے ہو اس کی جو پلیننگ اور منصوبہ بندی کرتے ہو آپ جو یونیورسٹیز اور ادارے اور سکولز بناتے ہو اس کو آپ جو ہے وہ اسطلاح میں اجتہاد کہیں گے یعنی دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر وہ کی جانے والی کوشش وہ اجتہاد کے مفہوم میں شامل ہے تو یہ دو بڑی اسطلاحات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور مسلم حکمرانوں کو مسلم ریاستوں کو ذمہ داران کو ان دو اہم فیلڈز میں کام کرنے کی اشد ضرورت ہے اگر ہم دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں اگر ہم غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان دو بڑے اداروں کی اصلاح بھی کرنا ہوگی اور پھر ان دو بڑے اداروں کے اندر رہ کر ہمیں کام بھی کرنا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں ہی اداروں پر کام کیا ہے دیکھئے یہ جب جنگیں بدر ہوئی تو کیسے حالات تھے کہ مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی دوسری طرف ایک ہزار کا لشکر تھا اور وہ بھی ساز و سامان سے پوری طرح لیس تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میدان بدر میں دعا کی اور اپنی قوت کو جب کمزور دیکھا تو دعا کی اللہ کے حضور اتنا آپ نے اتنی کہلیں کہ للہیت کے ساتھ اور اتنی توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی استستغیثونا ربکم جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے استستغیثونا ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مرد فین تو اللہ سبحانہ وآلہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ یہ جو میری تھوڑی سی کمائی ہے پندرہ سال کے اندر یہ جو میں نے محنت کی ہے وہ میں نے آج میدانِ بدر کے اندر میں نے ان کو کھڑا کر دیا ہے اور اللہ اگر آج تو نے ہماری نسرت اور مدد نہ کی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی زمین پر نہیں بجھے گا پھر فساد ہی فساد ہوگا اگر امن قیم کرنا چاہتا ہے اللہ تو پھر ان تین سو تیرہ افراد کی مدد فرما دے تو اللہ سبحانہ وآلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور اپنی خاص مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما دیا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اور پھر اس فتح کے نتیجہ میں جو ستر لوگ قیدی بن کر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے لیے کیا اقدامات کیے یہ ایک بڑا سبق ہے پڑھنے والا سیکھنے والا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو کاموں پھر ان کو آپ نے ایک اہم بات سن رکھی ہے اور پڑھ بھی رکھی ہے کہ جنگے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو پڑھائے تو اس کو آزادی مل جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی جو منصوبہ بندی کی وہ ریاست مدینہ کی معاشی منصوبہ بندی تھی اور وہ ریاست مدینہ کی جہادی منصوبہ بندی تھی وہ ریاست مدینہ کی اجتحادی منصوبہ بندی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ان اہم شعبوں کے اوپر فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی تو اللہ ذوالجلال والے کرام نے چند سالوں کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اقوام کی اوپر غلبہ دیا غلبہ عطا کیا معزز سامین و حضرات یہ ایک پورا باب ہے انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے دنوں میں قرآن مجید کی آیات کی تشریح و توضیح کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ مکمل منصوبہ بیان کریں گے دعا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا آنے بحمد اللہ رب العالمين